کراچی سے انوشہ جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے انوشہ بتائیے گا کراچی میں آج صبح سے اب تک مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی ٹرن آؤٹ کیسا رہا سیل کر دیا گیا ہے جو باکس سیل کیا گیا اس کو بھی اندر جوہے وہ لایا جا رہا ہے پولیس کی نفریاں پر موجود ہے پریسائنگ آفیسر بھی موجود ہیں باکس پر جوہے وہ سیل لگایا جا رہا ہے جبکہ ووٹرز جو اندر مزیدہ ووٹرز نہیں آ سکتے یہ باکس بھی جوہے وہ سیل کیا جا رہا ہے براہ راست آپ آج ٹی وی کی ٹیلی ویجن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ کا باکس جوہے وہ ختم ہو چکا ہے جو اندر ووٹر موجود ہیں خالی وہی ووٹ جوہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں باقی جو یہ ہلکہ نیٹو ٹی سیون پولنگ سیشن نمبر سکسٹی تری ہے گیٹ بن کر دیا گیا ہے مزید کوئی ووٹر اندر نہیں آ سکتا ہے باکسز کو جوہے وہ جمع کیا جا رہا ہے جگہ پر تمام باکسز کے اوپر سیل لگا دی گئی اور اب سے کچھ دیر بعد جوہے وہ گنتی کا عمل جوہے وہ شروع ہو جائے گا پولیس کی رفری جوہے وہ موجود ہے انتہائی حساس پولنگ سیشن یہ قرار دیا گیا تھا جبکہ پریزائیڈنگ آفیسر کی نگراری کے اندر ہی جوہے وہ جو باکسز ان کو سیل کر دیا گیا ہے میرے کیمرمن کسر عباس سے دکھا رہے ہوں گے آپ کو کہ تمام باکسز جوہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اب بولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب کوئی بی جوہے وہ اپنا ووٹ کاس جوہے وہ نہیں کر سکتا ہے تمام باکسز کو چاروں طرف سے جوہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جوہے وہ کلتی کا عمل جوہے وہ شروع کیا جائے گا جی اچھا نوشہ بدمزگی بھی دیکھنے میں آئی تھی اب سیکیورٹی کی کیا صورتحال دیکھ رہی ہے اس وقاب بلکل دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آج کا جو الیکشن رہا ہے اس میں کوئی کوئی خاص بدمزگی نظر نہیں آئی کیونکہ سیکیورٹی اس کے کافی سب انتظامات جو ہے وہ آئی جی سنگ کی جانب سے اور سندھ گورنمنٹ کے جانب سے کیے گئے تھے سیکیورٹی کی انتظامات کو بہتر بنایا گیا تھا صرف ایک جگہ پر بدمزگی ہمیں نظر آئی جو کہ یہ دیکھا ہم نے کہ پی ٹی آئی کے جو بلال غفار ہیں وہ اور جو دوسری سیاسی جماعتیں وہ آمنے سامنے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جو بلال غفار کو جو وہ خروش آئی ان کو جو فوری اسپتال منتقل کیا گیا سخمی ہوئے وہ جس پر انہوں نے جو وہ ملیر سکیت مانے کے اندر جو وہ بقاعدہ درخواست جمع کر دی ہے ابھی فلحال بلال غفار جو جنر اسپتال ایمل کے لیے گئے ہیں جس کے بعد جو اس کی رپورٹ آنے کے بعد بقاعدہ پر پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر ردیعمل اس پر ردیعمل بھی سامنے آیا تمام لوگوں کی جانب سے مضمت کی گئے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی ایک قط لگ دیا گیا ہے